سابق صدر سپریم کورٹ بار جسٹس ریٹائر ملک عبدالقیوم اور سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا کہ پی آئی سی میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے ہم شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اس ہنگامے کے باعث ہسپتال میں ہونے والے جانی نقصان پر انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مرنے والوں کے لواہکین سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سانہے کی ذمہ دار صرف وکلا ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف بھی ہیں اور مرنے والوں کے لواہکین سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سانحے کی ذمہ دار صرف وکلا ہی نہیں بلکہ جاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حکومت کے جانب سے اس معاملے پر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اگر حکومتی ادارے اس سارے واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیتے تو اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہونے والے واقعے کے بعد ایسے سوالات نے جنم دیا ہے جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے جن میں سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ جب ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے اسپتال میں وکلا کو تشدد کرنشانہ بنایا تو ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی گئی اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں چاہ کے جمہوریت کو یہاں پر نقصان پہنچے اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا برادری کو تقسیم کر کے کچھ طاقتیں ہیں جو اس ملک کے اندر غالباً کسی قسم کی ایک عامریت لانا چاہتی ہیں تو ہم یہ بات اپنی طرف سے واضح کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان خاندانوں سے معافی مانگتے ہیں جن کے ممبر جن کے جو اس دن اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وفات پا گیا ہے اسی طرح ہم ان سے معذرت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو بیچارے اس وقت جن کا علاج ہو رہا تھا وہ ڈسٹرب ہوئے ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا ہم حکومت کے رول کے مضمت کرتے ہیں جنہوں نے اس صورتحال کو ہاتھ سے نکل جانے دیا یہاں پر بات کو پہنچا دیا ہم کہتے ہیں ایک فیر این امپارسن انکواری کی جائے ان ججز پر مشتمل ہو وہ انکواری جن ججز کے بارے میں کوئی کسی قسم کی دو آرار نہیں ہیں کہ وہ فیر انکواری کریں گے اس میں تاکہ پلا چلے کس کس کا کیا رول ہے اوپر انکواری ہونے چاہیے جس میں وہ سپریم کورٹ کے کوئی ججز ہوں جن پر کسی قسم کا ہم سب کو مکمل طور پر اعتماد ہو وہ انکواری کر کے رپورٹ دیں کہ اس کے پیچھے کیا اناثر ہے اگلی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بطور وکیلوں کی کمیونٹی کے ہمارا ڈاکٹرون کی کمیونٹی کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی اختلاف نہیں ہے ہم انہیں اپنے طرح ایک پروفیشنل کمیونٹی سمجھتے ہیں اور ملک میں ہم انہیں اپنے بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہم میں کوئی ان کے ساتھ دشمنی کا نہ سوچ ترکتے ہیں نہ کبھی سوچیں گے اگلی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے کو بڑھایا اور یہ بڑھانے والی کچھ طاقتیں ہیں وکیل نہیں ہیں ہو سکتا ڈاکٹر بھی نہ ہو لیکن جنہوں نے ویڈیو وائرل کی جنہوں نے اشتعال دلایا ان کو ہم پورے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے اس بات کی اور ان کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے یہ ان کے چہرے بے نقاب کیے جائے کون اس ملک میں کمیونٹیز کو آپس میں لڑاتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ قصد کرتے ہیں کہ ہم اپنا ٹریڈیشنل رول کبھی نہیں چھوڑیں گے یعنی ہم ہمیشہ مظلوموں کے لئے کھڑے رہیں گے آئین کا دفع کریں گے اور ہم ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کی پوری پوری کوشش کریں گے اس ملک میں آئین کی اور قانون کی سربلندی کے لئے اور اس کی عملداری کے لئے کام کرتے رہیں گے ہمیں کوئی اپنے اس روز سے نہیں روک سکتا اسی طرح ہم اکلا کمیونٹی کے پاکستان میں اکٹھے ہیں یونائٹڈ ہیں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں ان طاقتوں کو جو ہمیں آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تقسیم کر کے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آج پاکستان میں خیبر سے لے کر پشاور سے لے کر کراچی تک لاہور سے کوئٹا تک پاکستان کے ہر حصے میں یونائٹڈ ہیں ہم متحد ہیں اور ہم اس اتحاد کو انشاءاللہ تعالی قائم رکھیں گے اور ہمارا جو روایتی رول ہے کہ ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک سب سے بڑی قوت ہیں اس ملک کے اندر اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس ملک میں بنیادی حقوق کو لوگ کی شہری آزادیوں کو اور لوگ کے انسانی حقوق کو سلب کر لیا جائے ہم اس معاملے میں ساری کمیونٹی یا یقمشت جو ہے وہ یونائٹڈ ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہم میڈیا سے آپ سے ایک اپیل کرتے ہیں خدارہ ون سائیڈڈ ورجن نہ دکھائیں ہم سب کا نیریٹیب جو ہے ہم سب کا بیانیاں وکلا کا بھی بیانیاں ڈاکٹرز کا بھی بیانیاں سب کا بیانیاں دکھایا جائے یہ نہ دکھایا جائے کہ وکیلوں کو سب کے سامنے مطوب کر کے ایک کمیونٹی کے طور پر کنڈیم کرنے اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ اور ہم اس بات کو اس لیے زیادہ اسٹریس کرتے ہیں کہ میڈیا اور وکلا کے خاص رشتہ ہے جو پچھلے ستر سال سے قائم ہوا ہے اس ملک میں بارہا مشکلات آئیں ہیں بنیادی آزادیوں کو سلب کیا گیا حکومتوں کی طرف سے وکلا پریس کی فریڈم آف پریس کو سلب کیا گیا ہے اس وقت بھی جو میڈیا کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے میڈیا کو پوری آزادی نہیں ہے اظہار کی میڈیا پر فیمرہ کی طرف سے پابندیاں ہیں اس وقت بھی ہم وکلا ہیں جو میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فرنمنٹل رائٹس کو ملک میں اس کی تربیج کے لیے کھڑے ہیں جب بھی میڈیا پر کوئی مشکل وقت آیا یا آئے گا وکلا آپ آپ کے ساتھ دست و بازو بن کے کھڑے ہوں گے کیونکہ اور کوئی کمیوٹی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکے اور آئین کے میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کو ڈیفینڈ کر سکے لہٰذا ہم سب کی آپ سے اپیل ہے کہ خدارہ ہمارے برجنز کو ٹھیک طرح سے دیا جائے آپ صرف ون سائیڈڈ ورجن نہ دکھائیں آپ جو ہماری غلطی ہے وہ بھی دکھائیں لیکن جو دوسروں کی غلطی ہے اس کو بھی پیش کریں ویلن بنا کے وکلا کمیوٹی کو مت پیش کریں اور آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ وکلا پر ٹورچر ہوا ہے پرسوں سے ان کو بہزت کیا گیا ہے جن حالات میں ان کو پیش کیا گیا ہے انٹی ٹیوریس کورٹ میں جس طرح ان کے ساتھ برطاؤ کیا گیا ہے ان کی تضلیل کی گئی ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں ہم یہ بات فیصلہ ہوگا کہ کون کتنا قصوروار ہے کس نے کیا کیا ہے ہم جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا وکلا کو یا جن کو بھی آپ نے عریس کیا ہے ان کی تضلیل کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اس کو بند کیا جائے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور دوسری جو بیسیوں وکلا اس وقت گرفتار ہوئے ہیں ڈیٹینشن میں ہیں ان سب کو فل فور رہا کیا جائے ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کس کا قصور ہے کس کا کتنا قصور ہے اس لیے یہ جو اس وقت ڈیٹینشن لوگوں کی پکڑ ذکڑ ہو رہی ہے وکلا کی اس کو فورا روکا جائے اور جو قانونی طریقہ اکار ہے اس سے بعد کو آگے بڑھایا جائے کوئی حکومت اس بات پر دوسرے پر اپنی نیگلیجنس کا بوجھ نہیں ڈال سکتی کوئی حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ خود آپ سیچویشنز خراب کرنے کے بعد پھر سارا اس کا بوجھ اور سارا الزام ایک کمیلیٹی پر ڈال کر ان کے ساتھ ظلم اور ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دیں میں سواجتا ہوں جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے یہ مقلہ کے ساتھ بڑی سخت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سسپینشن آف سرٹیفیکیٹ ہمارے سیکٹری اسلامباد ہائی کورٹ بار کے ساتھ آج ہوا ہے ہم اس کو اس کے بھی سس مضمت کرتے ہیں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو بکلہ پر ٹارچر ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور یہ جو ان کو ڈیٹین کیا ہویا ہے اس کو اس وقت تک ان کو چھوڑا جائے جب تک گلٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور اس کے لیے جیسے خان صاحب نے کہا ہے اس کے لیے ایک جوڈیشن کمیشن بننا بہت ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرلہ پہ جوڈیشن کمیشن ہی معاملات کو سیٹل کر سکتا ہے دیکھئے میں نے پہلے دن چینل ٹوئنٹی فور والوں نے ابھی یہ پروسس نہیں شروع ہوا تھا تو میں نے کہا یہ وقلہ کے خلاف ایک انٹریک ہے سادش ہے اب رات کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک مون چمال آدمی ہے پہلے کالے کورٹ میں گیا ہے اندر حلہ گھڑا کرائی ہے پھر بعد میں وہ اب کوئی وکیل تو ہسپیٹل میں کپڑے نہیں رکھ کے آیا تھا وہ دوسرے کپڑے پہن کے مریضوں والے اور اس ویلچئر پہ بیٹھ کے اور اس کو پولیس کے اسکارٹ میں باہر نکالا گیا ہے یہ جو تھرڈ پارٹی درمیان میں انوالو ہیں جب تک وہ لوکیٹ نہیں ہوگے وکیلوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہاں پہ تھرڈ پارٹی انوالو ہیں انٹریق کے ساتھ بکیلوں کے انوال کیا گیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کم 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 کل کو دمگیں آنا دے گورنمنٹ جو ہے ہر ایک مطلع دیکھنا چاہتی ہے اس کو کیسے کم 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 تابے کیا جاتا ہے جو بکلا ہے وہ ضروری نہیں کہ ساری مطلع اس کے سامن وکیل ہیں سب وہ اڑا کے رکھ دیں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بڑا فرز ہے کہ وہ حالات کو درست کرے ہم انشاءاللہ اللہ حالات کو درست کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے ہم جو معاملات ہوئے ہیں ان سے ہم افسردہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں کوئی اخلاب نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ ہانسا جیب دے گا کہ مکلہ کی ہوتاال کا سلسلہ بھی جاری ہے ادارتی بائکارو کی چاہتا ہے دیکھیں اس کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف کے نمائندگان کو آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے یہ معاملہ آگے التوا میں جائے اور پہلے التوا میں پڑھنے کی وجہ سے اور اتھارٹیز کی نیگلیجنس کی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اگر پہلے ہی ایکشن لے لیا جاتا ہے پندرہ دن یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ رہا ہے وقیل ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی ٹھیک طرح سے انکوائر انویسٹیگیشن ہو کر جو ذمہ دار اشخاص کو پکڑا جائے اس میں حکومت کی بہت بڑی نیگلیجنسی میں بلکہ ہم سب ہم سب اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ جذبات کو تھنڈا کر کے آپ ہمارے جو نمائنزگان ہیں وقلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کو بات کو تیہ کریں ایک دفعہ اور یہ ہو سکتا ہے ہمارے الیکٹر نمائنزگان موجود ہیں ان کے بھی الیکٹر نمائنزگان موجود ہیں وہ آپس میں بات کو تیہ کر سکتے ہیں اور تیہ ہونی چاہیے پرنہ اس سے ہمارے کلائنٹس کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے ان کے مریضان کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں چاہتے ہم آفر کرتے ہیں اور یہ بغیر کسی ڈیلے کی ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے یہ سارا معاملہ شہادت پر مبنی ہے یہ جب وقت آئے گا شہادت پیش ہوگی ہم کب کہتے ہیں کہ ہم کوئی رول آف لاؤ یا ڈیو پروسس نہیں چاہتے یہ ہونا چاہیے لیکن سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو اس لیے اس کو جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ڈیو پروسس لائیں اس میں جو بھی انوارڈ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ریائت دی جائے لیکن کسی کو ضرور سے زیادہ مطوب بھی نہ کیا جائے یہ امپریشن نہ دیا ابھی تو اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس کا کتنا قصور ہے اس پر انکواری کمیشن بننا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں جوڈیشنل کمیشن ایک مقرر ہو جب ان کا فیصلہ آئے تو ٹھیک ہے جو بھی قصور وار ہے اس کو اس کی خاضر خاصہ ملنے چاہیے کراہر واقعہ صلاحہ ملنے چاہیے بھائی وہ کلاہ زیادہ زخمی ہیں اس کو تو ہائی لائٹ کوئی نہیں کرتا ڈاکٹر تو کوئی زخمی نہیں ہے یہ ڈسکرمینیشن نہیں ہے کہ لائجر کو کنڈین کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ زخمی طلاب آئے ہیں کس میڈیا والوں نے وہ کلاہ زخموں کی یا میڈیکل کا آئی لائٹ کیا ہے یہ میری آپ نہیں وہ غلط ہے پریس کو کور کرنے دینا چاہیے ہم کنڈین کرتے ہیں ہم اس کو کنڈین کرتے ہیں ہم اس کو کنڈین کرتے ہیں جیس موبائل سے فوٹیج بنی تھی وہ موبائل تو اکلاہ کے فاس آیا جیس آپ لئے آپ لئے بلکل ہوگی اس میں کوئی ہم نہیں کہتے ہیں ہم جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں غلط چیز کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کوئی استعال کس نے دلایا پھر آپ دیکھیں کتنے مین لئے ہیں لوگ چل کے گئے ہیں آپ رسے میں اس معاملے کو حل کر سکتے تھے نہیں حل کرنے دیا گیا اس میں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس میں اتنی بڑی نیگلیجنس ہے کہ دونوں طرف کے نمائنزگان سے بیٹھ کے بعد ایک دن پہلے بات ہو رہی تھی اس کو انہوں نے سیبراج کیا ہے وہ وائلل ویڈیو چلا کے تو اس میں اس میں یہی چیز تو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ جوڈیچرل کمیشن ایک فیر انکوائری کرے پتا چلے کون کتنا کس میں انکوائر کرتے ہیں جوڈیو وارڈ ہے کس نے اشتہال دلایا کیا ہوا اس کے بعد پھر یہ بھی ہماری ہمیں بتایا گیا ہے ایک ورجن ہے فیر ورجن ہے کہ ابھی وکلا نے کوئی تشدد نہیں کیا تھا وہ باہر کھڑے تھے جب ڈنوں کے ساتھ پیرا میڈیکل سٹاف کو ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا اب وہ بھی ویڈیو موجود ہے لیکن وہ ویڈیو دبا دی گئی ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے کہ قوز کیا بنی کہاں سے تشدد کی ابتدا ہوئی اور پھر دیکھیں ایک دفعہ ایک تشدد کی ابتدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں اسی لیے آپ ہم اسی لیے آپ سے خاص طور پر ہے کیونکہ آپ کا اور ہمارا اس معاملے میں ایک common ground ہے کہ ہم اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں اظہار کی آزادی چاہتے ہیں ہر چیز کو ترانسورنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا رہا ہم سب کے ورجن ہم سب کے بیانیے جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں یہ یک طرفہ بیانیہ عوام کے سامنے لائے جا رہا ہے جس سے خامخواہ وکیلوں کو متحوب کیا جا رہا ہے ان کو ایک ایک آہ ویلن کمیونٹی کے طور پر قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حالانکہ ان کے پچھلے بہتر سال کی جو وکلا کی سٹرگل ہے عوام کے لیے عوام کے حقوق کے لیے ملک میں جمہوریت کے لیے آئین کی عملداری کے لیے یہ ساری پسے پردہ چلی گئی اور ایک انسیجنٹ میں ون سائیڈ پکچر پیش کر کے ہم سب کو بدنام اور قوم کے سامنے آئیسولیٹ کیا جا رہا تھا جی پلیز یہ نہیں ہوتا کبھی وکیلوں کو اسلا کیری کرتے نہیں دیکھا گیا کالے کورٹ میں یہ جب اسلے کی بات سامنے آئی ہے ہمیں پہلے ہی شک گزرا کہ یہاں انفلیٹریشن ہوئی ہے وکیلوں کو بدنام کرنے کے لیے اسلے کا استعمال دکھایا گیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ ہماری کبریج کرتے ہیں آپ نے کبھی کسی وکیل کو باوردی ہتھیار اٹھائے نہیں دیکھا ہوگا کوئی جیب میں پسٹول لے کے وکیل نہیں پھرتا کوئی گنس کیری نہیں کرتا یہ یقینی طور پر کچھ ایسا ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے بے شک کالے کورٹ پہنا کے جس نے وکیلوں کو بدنام کرنے کے لیے وہاں اسلے کا استعمال کی اچھا خان صاحب ایک میں سوال یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی ریپورٹس بھی تھی اور بکلہ جوانے دل سے نکل کر وہاں تک جب گئے تو چھنی پر دو گھنٹے لگے ان کو تو اس درام کے حکومت کی اور انظامیہ کی آپ سمجھے ناہلی ہے اور اس حوالے سے یہ بہت بڑی ناہلی ہے بہت بڑی ناہلی ہے میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور جو اس کی فائنڈنگ ہو اس کے مطابق ہلک پر ایکشن ہونا چاہیے جس جس کی جو جو غفلت ہے جو جو اس کی اس نے غلط کام کیا ہے لیے چاہتے ہیں کہ ہاں کون کتنا ذمہ دار ہے اور جو ذمہ دار ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا ہے جوڈیشل کو ہردال ختم کرنے کا کہیں کہ نوجوان مقلع کے کو ہردال ختم کر دے تاکہ سائلین کے جو ہردال تو ختم ہونی چاہیے ہردال ختم ہونی چاہیے کیونکہ ہردال کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے اپنی ہردال ختم کریں یہ حافظہ بات جو واقع ہوا ہے نیہت سوچناک ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو غلطہ سے ٹکر لے گا وہ ختم ہو جائے گا جیسے پسکر ختم ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ہاں غلطہ آئین کی بارہ دستی اس ہماری جد و جہد کو سبوتات کرنے کے لئے یہ بہت باری کوئی صادق ہے اس لئے جو بات ہے کہ اس کی حالت سے مانت پر تحقیقات کرائی جائیں ہم تمام بکلائیس پر متحد ہیں اس میں ہماری سیاست ایک طرف ہے لیکن بکلائی کالے کورٹ کی عزت کے لئے ہم سب ایک ہیں سب ایک ہیں سب ایک ہیں مرسل موتر تشریف رکھتے ہیں ہم ان کی قیادت میں حامد خان صاحب کی قلب حسد صاحب آسل بھونٹ صاحب آزم نتیج طارق صاحب کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہم سب وکیل قانون کی حکم رانی کے لئے کہیں بھی ظلم ہوں ہم اس کے خلاف ہیں ہم وکیل جو ہیں جد و جہد کرنے ہمارے لوگ ہیں ہماری جد و جہد جو ہے آپ کو معلوم ہے جاری ہے ابھی جو ہے جس قادر فضل عصہ کے لئے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ وکیلوں کو بجرام کرنے کا ایک بہت 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 سارش ہوئی ہے ہم اس کی بہت سارش ہوئی ہے ہم اس کی نے ایک خلاف آیا جو آپ کو بہت سارش ہے کہ اس پہلے کا واقعہ ہے ہم اس کو پڑا کہہ رہے ہیں جی اس پار کا واقع ہے آپ مصادر فضل کی مصادر فضل سے کہ آپ پڑا پڑے کے بالانے والے سارج صاحب ڈیسل اللہ سے پڑے ہے جو قدرہ ہم جسٹیفائی کچھ نہیں کر رہے ہم صرف یہ ارز کر رہے ہیں کہ اس میں انقواری ہونی چاہیے کس کا ہاتھ ہے جب آپس میں صلاح ہو گئی پھر کس نے یہ اس قسم کا کلپ جس سے استعال پیدا ہوا ہے اس کو جاری کیا ہمارے نوجوان بکلا بعض وقت مشتعل ہو کر زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں لیکن ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے تشدد کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی لیکن یہ بات تو پتہ کرنی چاہیے کہ آفرال ان کی جب صلاح ہونے والی تھی تو پھر کیوں اس میں اس قسم کے یہ کون قوتیں ہیں کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر ملک کے اندر ڈیسٹیبلیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو مکلہ کرفتار ہیں ہمارا مطالبہ مطالبہ فوری رہا کرتے ہیں ہمارے 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 یہ بھی ٹسکریمنیشن ہیں یہ بھی ڈسکرنیشن ہوری ہے میں اپنے سابی بھائی سے پسکت کر ہوں کہ ایک آئے کے ڈاکٹر اس لئے کہ کیا ان کی وائدیا کی ستائیگ ہے وہ بھی بیٹا ہے کہ نہیں ہے وہ غلط ہے اب بلکل ان کی ستائیگ ہے اور اس کے لئے جب وائے سابی بھائی اپنے اپنے ہم گھوک کے لئے جو کشمی کبھی ان کے خلاف ہوئی انہوں نے پرچاس نہیں کبھی کیا یہ پرچاس ہمارا جائے سا اور یہ لیگل تھا لیکن اس کو غلط کر دیا گیا یہ ہو گیا غلط اس کے لئے ہم سب موالنا چاہتے ہیں نہیں ہونا صحیح تھا لیکن اس کی مجوعہ جائے اس کے لئے فاظتہ بنا فرما دیا ہے کہ اس کے لئے جنویشن انکواری ہونے چاہیے ہیں اس کے لئے یہ سربا ٹرافق ہے وہ اتراکانڈی یہ چھوٹی سی بات تھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وائرل ہونے کیاں اگر یہ وائرل ہونا اس وقت رکھا جاتا یا اس کو ٹکاو کر لیا جاتا کہ مقلابوں کہتے ہیں بھئی آپ موکیں کہ یہ وائرل ہوئی ہے غلط ہی ہے باد ہی نہیں ختم ہو جاتا ہے کسی نے اس کی طرح بھی یہ توچھو نہیں دی اور بکہ سم نے کہا یہ ٹھیک ہے اور پلیس ان کے ساتھ نہیں کر جا گئی ہے یہ سادہ ایسی نہیں ہے سادہ نہیں ہے کہ آپ صرف مقلابوں کہ سب کو یہ پریش سٹیپن پر دے پریش سٹیپن پر دے پریش سٹیپن پر دے ایک جملہ میں نے کہا جناب ہم کی طرح جہاں بیٹھے ہیں ہمیں یہاں ڈاکٹرز کے نمائنے کو ہے نہیں کہ ان سے سواس بھی نہیں ان سے بھی کریں ان سے بھی کریں آپ کریں خادت یہاں یہ جیسے آپ کو تسانی کے پورٹ ورٹ پر بھی ہاتھ کیا جائے یہ بھائی ہے کیا یہ ہوگا ایک عام بھائی ہے کہ ساور جزر جاتے ہیں بائے آپ کی بطوری بھکلا کمیونٹی ملک صاحب نے بلکل صحیح فرمایا جو ابھی لیٹس آئی ہے اس کے مطابق ایٹی اے کیسے لگتا نہیں ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے جو ایٹی اے کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں جو اس کو پکڑتے ہیں ایٹی اے لگا رہے ہیں جو لوگ وہاں نہیں تھے اس کو بھی ایٹی اے میں ڈال دیا گیا ہے اور ایٹی اے دیکھ لیں اراد اندزار اپنا فنکشن کر رہا تھا مارکی میں اور ایٹی اے میں اس کا نام دے دیا گیا ہے یہ کیا ہے میلے فیرنی حکومت کی پولیس کی کہ جو آدمی موقع پہ بھی مجھ سے موجود نہیں ہے اس کو بھی آپ مجھ سے بنا رہے ہیں حامد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی واقع پر جوڈیشنل کمیشن قائم کیا جائے اور گفتار بکلا کو فوراں رہا کیا جائے پریس کانفرنس میں حامد خان کے ساتھ سابق صدر لاہور بار نیا اسرار کلیم کشید اور بکلا کی تمام قیادت بھی موجود تھی